اسلام علیکم ویوورز ایک نئے دن اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہیرو آفیت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت گاڑی میں ہوں اور گاڑی میں میرے ساتھ جو ہیں وہ ارسلان بٹ صاحب ہیں اور ہمان بٹ صاحب ہیں ارسلان بٹ صاحب اور یہ ہمارے ڈرائیور اور رہمان بٹ صاحب ڈرائیور نہیں تھا ہمان بٹ صاحب آج ہی ٹرائیور ہی بنایا ہے تو اصل میں ابھی پلان کچھ ہی ہے کہ ہم لوگ خیر سے جا رہے ہیں مدینہ اچانک سے پلان بنائے مدینہ جانے کا زیارت کرنے کے لیے روزہ رسول پر تو بس ہم لوگ اس وقت نکل چکے ہیں راستے میں ہیں ہمارے ساتھ چاچو کی فیملی اور مرتضہ بھائی وہ ہمارے ساتھ ہیں اگلی گاڑیوں میں ہیں مدینہ جدے سے تقریباً چار سو کلومیٹر ہے اور ابھی ٹائم تقریباً دس سو دس کا ہو چکا ہے اور امید ہے کہ ہم لوگ ساڑھے تین پونے چار گھنٹے کے اندر انشاءاللہ مدینہ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی کریں گے آپ سب کو دکھائیں گے اور ابھی چلتے ہیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جو بھی راستے میں سفر کے دوران ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف سلام علیکم مرزا بھائی پہلے تو آپ کا ویلکم میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آج آپ پہلی بار ہمارے اس چینل کے اوپر آئے ہیں تو ابھی آپ کیا عرض کر رہے تھے اور یہاں کیوں رکھے اب یہ بتاؤں ہوا بنایا ہے تو تمہارے بار پہلے تھے ہو رکھے اس لیے ہیں کہ ذائظ بھائی کو ڈھوڑا کا پیچھے کو نااگیا امرجنسی پہل بچھلی وہ بہت بھائی تیرہاں سن رہے ہیں اچھا تو ابھی آپ لوگ اس ٹوپک میں بات کر رہے تھے ہم لوگ اس ٹوپک میں بات کر رہے ہیں ہم اس ٹوپک میں بات کر رہے ہیں کہ مرزا بہینے ٹوپک میں بات کر رہے ہیں کہ ملہ کار گئی پلان فائنل ہوگا ہے منو ایچ آر تو آرڈر آیا ہے ہماری مزاق مستیاں جو ہم لوگ آپس میں کر رہے تھے مرتضی بھائی کے ساتھ جب ہم لوگ کسی بھی گیترنگ میں بیٹھتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ تو سیم ایسے ہی ہم لوگ مستیاں مزاق کرتے ہیں ابھی ہم لوگ نکل پڑے ہیں دوبارہ سے اپنے سفر کی طرف چاچو جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے بلکل ساتھ ہیں ہمارے گاڑی کے بلکل اگلی گاڑی ان کی ہے تو مامو بھی جو ہیں وہ مکہ سے حیر سے نکل پڑے ہیں مدینہ کی طرف وہ ہم لوگوں کو ملیں گا جبتہ اور مدینہ کے درمیان ایک مہتہ ہے مہتہ ساسکو جو کہ سینٹر ہے تو انشاءاللہ وہ ہم لوگوں کو وہاں سے جوائن دریں گے تو چلتے ہیں ابھی اپنے باقی کے سفر کی طرف ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی ساسکو پر بٹسا بھی ہمارے ساتھ ہے بٹسا موسم کتنا مہتہ ہے ڈیار موسم تو روحی علی ڈیکٹ ہو نہیں چلی تھا ابھی ٹمپریچر جو ہے نا یہاں پر اٹھارہ ڈیرے پہلے پہلے پڑھنے والے پس پڑھے 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 روک دے اینیا فلما نہیں جی ایسا کوئی سید نہیں ہے جو بات صاحب نے بتایا لیکن اٹھارہ ڈیمپریچر ہے بڑا مزیدار ڈیمپریچر ہے یہاں نورمل بھی اچھا ڈیمپریچر ہوتا ہے تو مامو بھی ہے سے پہنچ چکے ہمارے پاس جس ابھی ابھی مامو نے ہم لوگوں کو جوائن کی ہے تو چلتے ہو 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 مرزا بھائی اسلام علیکم مامو جان کیا حال جی بس دعائیں آپ کی مامو نے ہمیں پکڑی لیا ابھی پانچ منٹی ہو مامو جانا بھی پہنچے ہیں ہم لوگ دی میں سمجھ گیا کہ آپ لوگ انٹر ہوگے ہو جی میں پیچھے پرنے کے روکیا ہے جا پیچھے خیان کیا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو ملواتا ہوں جی چاچو سے اسلام علیکم جانگی چاچو بھی آگے ہیں ہمارے باس ماشا اللہ welcome to youtube channel کے اوپر پہلے آب پہلی ویڈیو ہے آپ کے ساتھ ہماری مدینہ زیاتے میں تو بس ابھی یہاں سے فریش ہونے کے بعد انشاءاللہ اپنا باقی کا سفر جو ہے وہ کریں گے complete ابھی یہاں سے تقریباً آگے مدینہ جو ہے وہ 180 to 190 km ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمیں ڈیڑھ گھنٹے پونے دو گھنٹے کے انتر انشاءاللہ انشاءاللہ complete کریں گے تو ابھی چلتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں اور پھر ملتے ہیں تھوڑی در کے الحمدللہ جی ٹائم جو ہے اس وقت ڈھائی بچ چکے ہیں رات کے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ یہاں بند ہو چکے ہیں اور ہماری جو عوام ہے نا وہ پھیل چکی ہے اس وقت ہوتل ڈون رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھے آپ ہوتل دیکھ رہے ہیں ان کی بیک سائیڈ پر الحمدللہ مسجد نبوی ہے جائیں گے فجر کی نماز بڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی مسجد نبوی کا ویزٹ درواؤں گا ہی ہمارے بڑھ ساب ہوتل کا پوچھ کی آئے ہیں اچھا جی سب میں نے آپ کو بتایا نا سب پھیل چکے ہیں اس وقت ہوتل ڈونڈنے کے لیے تو دیکھتے ہیں ہوتل ملتا ہے فائنل کر کے سب کچھ انشاءاللہ جب ہم ہوتل میں جا کر سمان وغیرہ جو ہے وہ اس کو رکھ دیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کہ کون سا ہوتل کروائے ہیں اور ہوتل کیسے ہیں تو ابھی سب کے ساب مل کے پہلے ہوتل دونڈتی ہیں ایفیو مومنٹس لیٹر ایفیو مومنٹس لیٹر ایفیو مومنٹس لیٹر ایفیو مومنٹس لیٹر یفیو مومنٹس لٹکی ایفیو مومنٹس لیٹر ایفیو کیسی ٹائم بھی گر سکتی ہے اللہ باقی ہے سٹیر چک کر اس کی مجھے کہتو رہا مرد حلیفہ بھی اس سے تیز مطلب سلو ہے بھائشنا میں نے 125 فلور پہ گیا ہوں اور اس سے زیادہ سلو چاہتی ہے نہیں سچی مرد حلیفہ کی بات کر دینا مجھے 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 میشے مجھے 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 خدا پر مجھے مصر مجھے مجھے م snapping مجھے ملتے اس سے سے مجھے مجھے سوپہ سوا پانچ بجے کا ٹائم ہے جی اور ہم لوگ جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے موسم بڑا زبردست ہے باہر یہ دیکھیں جی بچوں نے اپر پہن لی ہیں موسم واقعی میں بڑا مزدار ہے ابھی سب لوگ بھاگ رہے ہیں جلدی جلدی کیونکہ نماز یہاں جو ہے پچھلگی ساڑھے پانچ بجے زہان ہوتی ہے اور فورٹی فائف پر یا ففٹی پر مات جوہاں کھڑی ہو جاتی ہے تو جتنی جلدی وہاں پہنچیں گے ہرم جگہ مزدگی اندر ماشاءاللہ آپ چاروں طرف رشت دیکھ رہے ہیں ابھی یہ رشت جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے ہے میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز ہونے والی ہے جس کے لیے لوگ جلدی جلدی بھاگ کر حرم پہنچے ہیں مجھے ایسا لگ رہا کہ ہمیں بھی آج باہری فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی ابھی ہم لوگ جائیں گے وضو اگرہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ جائیں گے اندر اور اندر جا کے انشاءاللہ فجر کی نماز وہ ادا کریں گے ابھی چلتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں وضو اور بھی ملتے ہیں آپ کو اندر چل کے سبیل الدموع سبیل مریح تنهدى يا صحی کی تستریح وبوث الدعاء الخفی الصریح يسعك الفضاء الرحیب الفسیح سبیل الدموع سبیل مریح تنهدى يا صحی کی تستریح وبوث الدعاء الخفی الصریح الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں روزہ رسول پر اسلام عرض کرنے تو چلتے ہیں ابھی سب سے پہلے اسلام عرض کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے